آروج یا کمیم آروج یا سادھن سادھارنٹا لوگ اس منوشے کو نیروک سمجھتے ہیں جو مجھے میں کھاتا پیتا ہے چلتا پیتا ہے اور ویدے کو نہیں بلاتا پر سوچنے سے معلوم ہوگا کہ لوگ اس میں بھولتے ہیں ایسے ادھاروں کی کمی نہیں ہے کہ کھاتے پیتے اور چلتے پیتے منوشے بھی روگی ہیں نہ تو ماری کی پروانہ کرنے کے قارن اپنے کو نیروک مان بٹھے ہیں بلکل نیروک منوشے دنیا میں بہت ہی تھوڑے ملیں گے ایک انگریج لیکک کا کتھن ہے کہ نیروک انہی منوشوں کو کہنا چاہیے جن کے شد شریر میں شد من کا باس منوشے کے اول شریر ہی تو نہیں ہے شریر تو اس کے رہنے کی جگہ ہے شیر من اور اندریوں کا ایسا گھنہ سنبند ہے کہ اس میں کسی ایک کے بگڑنے پر باقی کے بگڑنے میں جراسی بھی دے نہیں لگتی شیر کی اکمہ گلاب کے پھول کے ساتھ دی گئی ہے گلاب کے پھول کا اپری بھاگ تو اس کا شیر ہے اور سگندی اس کی آتمہ گلاب کی سگندی نہیں آئے گی اصلی گلاب کی پرک واس ہی ہے جیسے گلاب کے سمان تکھلائی پڑنے والے گند ہین فول کو لوگ بھینک دیتے ہیں نسی ایسے شیر پر کسی کا پریم نہیں ہو سکتا جو اوپر سے دیکھنے میں تو اچھا لگتا ہے پھر اس کی اندر رہنے والے آتمہ کے بھاہر ٹھیک نہیں ہوتے برے چت کے لوگ نیروگ نہیں گنے جاتے شیر اور آتمہ کا اثرہ گہرا سمندہ ہے کہ جس کا شیر نیروگ ہوگا اس کا منہ وشی شد ہوگا پاچھتے دیشوں میں اس سمندہ کا ایک پنتھی ہی ہے کہ جس کا من شد ہوتا ہے اس کے شیر میں روگ ہوتے ہی نہیں اور ہوئے بھی تو وہ شد من کے جو سے اپنا شیر نیروگ کر سکتا ہے ساری ہیں کہ آرگے کا درد سادن ہمارا من ہی ہے من کی شدی سے ہی آرگے پرابت ہوتا ہے تام سکتہ آلس سے تتھا بہرہ پن یہ سارے بیماری کے ہی چنن ہیں کتنے ڈاکٹر تو چوری آدھی درگنوں کو بھی بیماری ہی مانتے ہیں علایت میں کتنی ہی دھنی استریاں دکانوں سے بہت معمولی معمولی چیزیں چوراتی دیکھیں گی ہیں وہاں ڈاکٹر اسے ٹلیپ ٹیمنیا کی بیماری کہتے ہیں کچھ منشہ کو گھون خرابی کیے بینا کل نہیں پڑتی یہ بھی ایک طرح کا روگ ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کا شیر کھنڈ ہے شیر میں کسی طرح کی کمی نہیں دان ٹھیک ہیں جیتھا کان آنکھ چادی موجود ہیں ناک نہیں بیٹی چمڑے سے پسی نہ بیٹا ہے اور بساتا نہیں پیر نہیں بساتے موں سے بوں نہیں نکلتی ہاتھ پیر صدھارن کام کر سکتے ہیں تو ویشیوں میں نہیں پسے رہتے نہ بہت موٹے ہیں نہ پتلے ہیں جن کی اندریاں من صدہ بس میں رہتا ہے وہ ہی نیروگ ہیں آروجی پرابت کر کے اسے بھوگنا آسان کام نہیں ہے ہمیں ایسا آروجی نہ ملنے کا کارنی یہ ہے کہ ہمارے ماتا پتہ کو ایسا آروجی پرابت نہیں ایک بہت بڑے لیکھے کے لئے لکھا ہے کہ ماتا پتہ ہر طرح سے یوجی ہوں تو ان کی سنتطی اس سے بڑی چڑی ہونی چاہیے نکاس وادی بھی اسے مانتے ہیں بلکل نیروگ منوش کو موت کا ڈر نہیں رہتا ہمارا موت سے بہت ڈرنا ثابت کرتا ہے کہ ہم نیروگ نہیں ہیں موت ہمارے لئے ایک بڑا ہی پھیر پھار ہے سیسٹی کے نیم کے انسار یہ پھیر پھار سکھدائی ہونا چاہیے اوپر بٹائے ہوئے اچھ آروجی کو پانے کا یتن کرنا ہمارا کرتا ہے آروجی کی اوشکتہ کیا ہے ہمارا وہاں دیکھنے سے تو یہی جان پڑتا ہے کہ ہم آروجی کی کوئی اوشکتہ ہی نہیں سمجھتے یہ ہے نیروی بات کی ایش ارام کرنا شیر ہی کو ساری چیزوں سے شریشت سمجھنا اس کی دیتہ پر گرو کرنا اور باتیں آدھی باتیں یدی آروجی رکشہ کا ادیش سمجھ جائیں تو ایسے آروجی سے تو شیر میں دوشیت پتہ تادی کا بھرا رہنا ہی اتم ہے سارے دھرمنے شیر کو ایش ار سے ملنے اور اس کے پہچاننے کا مندر ٹھہرایا ہے یہ مندر ہمیں قرائے پر ملا ہے مالک کی ستتی اور پوجہ کے روپ میں قرائے آ چکتا ہے قرائے دار کا دوسرا کتب یہ ہونا چاہیے کہ گھر کا دروپیوگ نہیں کرے اور اسے بیتر تتابعہ سے شد رکھتے ہوئے نیت سمجھ میں مالک کو ایسی ستیتی میں سوپ دے جس ستیتی میں اس سے ملا تھا قرائے دار یدی بھاڑے کی سبھی شرطوں کا پالن کرتا ہے تو گرہ سامی قرائے کی افدھی پوری ہونے پر اسے انعام دیتا تتہ اپنا وارث بھی بنا لیتا ہے جی مطر دے داری ہے اور سب کے شیر کی اکریتی پرائہ ایک سی ہی ہے سننے دیکھنے سنگنے اور بھوگ بھوگنے کے لیے سبھی سادن سمپن ہیں ان سب باتوں میں سمتا ہونے پر بھی منوش شیر کو چنتہ منی کہا گیا ہے چنتہ منی کا ارتھی ہے کہ اس کے دورا ہم جو چیز چاہے پاسکتے ہیں پشو شریر دورا جیو گیان پورا کی شرط کی بھکتی نہیں کر سکتا اور اس میں سندے نہیں ہے کہ جہاں گیان پورا کا بھکتی نہیں وہاں مکتی نہیں اور جہاں مکتی نہیں وہاں نہ تو سچا سک مل سکتا ہے اور نہ دکھ کا ناش ہی ہو سکتا ہے جب شیر کا صد بیوب ہو اتھات اسے عیشت کا گھر سمجھا جائے تب ہی وہ کام کا ہے انہی تھا وہ ہاں ڈماس اور خون سے بڑا ایک گندہ برطن ہے اور اس میں سے نکل کر کے باہر آنے والا پانی تتہا سانس دونوں جہریلی چیزیں ہیں شیر کے سنکھے چھوٹے بڑے چھتوں میں سے نکلنے والی چیزیں اس سے یوگ نہیں کہ ہم ان کو اکٹھی کر کے رکھنا چاہیں انہیں بیچارنے دیکھنے اور چھو جانے پر ہم کہہ کر دیتی ہیں بڑے پریشرم کرنے پر ہم کہیں اسی یوگے ہو سکتے ہیں کہ اس باہر نکلی ہوئی چیزوں میں کیڑے نہ پڑھنے دے اس کو بچا لیں ایسی دشاہ میں کتنی لجہ کی بات ہے کہ ہم ایسے شیر کے لیے بھئی مانی دگا باجی سچھا چارتا کپٹ چوری یا بھی چارتیاری لاکھوں نہ کرنے یوگے کام کریں کیا ہم انہی کاموں کے لیے ایسے شیر کو نتے بڑے یتن سے سنبھالا کرتے ہیں جو سب پرکار کی سنبھال ہوتے ہوئے بھی ٹھوکر کی اپیکشاہ آگھات سینے کی شکتی رکھتا ہے یہ شیر کی واسطے کے دشاہ ہے جس چیز کا اچھے سے اچھا پیوک ہو سکتا ہو سبستو کا دری وپگ ہونے کی اثرتا اسی میں ہوتی ہے نہ ہو تو اس کا ملے نے دھارت نہیں کیے جی آج کیا جا سکتا سورے کے تیج کی پرکشاہ ہم اس لیے کر سکتے ہیں کہ اس کے ابحام اندھیرے کی ستھیتی کا ہمیں پرچکش انبھا ہو جاتا ہے یہاں کیوں جس سورے کے بینہ ہم گھڑی بھر بھی نہیں جی سکتے انہی سورے میں ہم کو جلا کر کے راک کر ڈالنے کی بھی شکتی موجود ہے راجہ کے سنبندھ میں لیجئے میں بہت چاہ سکتا ہے اور بہت ادھم بھی بان سکتا ہے شیر کو اپنے وش میں رکھنے کے لیے ایک اور تو انتر آتما کا پریتن جاری رہتا ہے دوسری اور پاپروش شیطان اپنے انورت دھیوگ سے اسے اپنی مٹھی میں کر سن رکھنا چاہتا ہے جب شیر انتر آتما کے ادھین رہتا ہے تب وہے رتن کے سمان ہیں اور شیطان کا ادھکار جم جانے پر شاکشات نہ رکھ کی کھانی ہو جاتا ہے جو شیر وشے آسکت ہے جس میں تمام دن سب پرکار کی سڑنے یا سڑانے والی کھراک بھری جاتی ہے جس میں سے درگند نکلا کرتی ہے جس کے ہاتھ پیر چوری کی کام میں اور جس کی جیو بھکیا بھکیا نورا یوگ بھاشن میں ہی نیرت رہتی ہے جس کی آنکھ نہ دیکھنے یوگ چیزوں کے دیکھنے جس کے کام نہ سننے یوگ باتوں کے سننے جس کی ناکھ نہ سنگنے یوگ چیزوں کے سنگنے میں وہاں وہت ہوتی ہیں وہے تو نرک سے بھی گیا گجرا ہے نرک کو تو سب نرک روپ میں دیکھتی ہیں کین تو چترتہ یہ ہے کہ شیر کو نرک کے سمان بناتے ہوئے بھی ہم اسے سرگ روپ میں گھنتے چلے جاتی ہیں شیر کے سنبند میں یہ نرکی دھگد نرکی دمب اور راکسی دھونگ چل رہا ہے مکانے کو پکھانا سمجھ کر ہی اپیوگ ملانا چاہیے اور محل کا اپیوگ محل کی بات ہی کیا جانا چاہیے جو لوگ اس کا دوردھ اپیوگ کرتے ہیں میں ویسے ہی فل بھی بھوکتے ہیں ٹھیک یہی بات شیر پر گھٹتی ہے شیطان کے قبضے میں رہنے والے اپنے انتر آتمہ کے وجہ میں نہ رہنے والے شیر سے آروگیا چاہنے کے بدلے اس کا ناش چاہنا عدیق سکر ہے ایشری نیم پالنے سے ہی شیر نیروگ رہ سکتا ہے شیطانی نیم پالنے سے نہیں جہاں سچا آروگیاں ہیں وہی سچا سکر ہے اور سچا آروگیاں پراپت کرنے کے لیے ہمیں سواد اندریجیو کو جتنا ہی جروری ہے انیان ویشے اندرییاں اپنے آپ وش ہو جاتی ہیں اور جو اندریوں کو وش میں کر لیتا ہے وہ سارے سنسار کو وش میں کر لیتا ہے کر رہی ہے کہ وہ منوشی ایشر کا ادھیکاری اس کا انشہ بن جاتا ہے